ناظرین خواتین کے مرکزی کردار کی حامل محبت کی کہانیاں لکھنے والے معروف ٹراما رائٹر خلیل رحمان کمر خاتون کے ہاتھوں لٹ گئے ڈراما نگار خلیل رحمان کمر کو خاتون نے ڈراما بنانے کے بہانے گھر پر بلایا اور ساتھیوں کے مدد سے دھائی لاکھ روپے کے نقدی اور موبائل میں موجود ڈیٹا سے محروم کر دیا خلیل رحمان کمر نے پندرہ جولائی کو اپنے ساتھ ہونے والی ڈکیٹی اور اغوا کی واردات کی ایف آئی آر 21 جولائی کو لاہور کے تھانہ سندر میں درش کروائی ہے خلیل رحمان کمر کو ہنی ٹرائپ کرنے والے گروہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزموں میں چار خواتین اور پانچ مرد شامل ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کیسر افتخار رحمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر بتائی گا تمام تر معاملے کے بعد اب انویسٹیگیشنز کہاں تک پہنچی ہیں اور خلیل رحمان کمر کا اس پر کیا موقع اب تک سامنے آیا ہے جی بالکل فیصل بیسیکلی جو پندرہ جولائی کو یہ جو واقعہ پیش آیا جو ڈراما رائٹر اور ڈریکٹر ہیں پاکستان ڈراما انڈسٹی کے خلیل رحمان کمر کے ساتھ اس کو ریپورٹ کیا گیا جبکہ ریپورٹ کیا گیا اس کو پندرہ ساتھ ہی کو ریپورٹ کیا گیا لیکن اس کی جو ایف آئی ایئر موقع قاعدہ جو 21 یعنی 21 کو ہوئی اور اس کے بعد لاہور پولیس میں سے جو ارگنائز کرائیم سیل جو ایک ونگ ہے جسے ہم لوگ سی آئی اے بھی کہتے ہیں وہ حرکت میں آیا حرکت میں آنے کے بعد جو ہے وہ سی آئی اے نے کچھ ہی گھنٹوں میں ارگنائز کرائیم جو یونٹ کے جو ڈی آئی جی ہیں عمران کشور کی جو نگرانی میں یہ سارا جو آپریشن ہوا اور آپریشن جو ہے وہ کینٹ ڈویئر نے کیا اور اس کے فوری بعد بارہ ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا جس میں تقریباً چار خواتین اور باقی جو مد شامل ہیں انہوں نے فوری طور پر ان کو ٹریس کیا ٹریس ہوئے وہ سی سی ٹی وی مدد کی جو مدد سے کیا گیا اور ملزمان تک پہنچا گیا اور جو دوانے تفتیش پڑا چلا کہ جو یہ جو آمنہ اروج ہے اس کا جو بیان سامنے آیا اس کے مطابق اس نے بتایا کہ یہ پچھلے پندرہ روز سے جو ہے وہ خلیلو رحمان کمر کے ساتھ جو ہے وہ فون پر رابطے میں تھی اور اس نے یہ بتایا تھا کہ میں انگلنڈ سے آئی ہوں اور ڈراما بنانا چاہتی ہوں اور اس حوالے سے ان کی آپس میں وٹس ایپ چیٹ ہوتی رہی جس پہ اس نے جو مین جو ملزمہ ہے آمنہ اروج اس نے اپنی کچھ سناپس جو ہے وہ موڈلنگ کی وہ بھی خلیلو رحمان کمر کو بھیجی جس پر ان کا فون پر رابطہ بھی ہوا اور بات ہونے کے بعد اس نے خلیلو رحمان کمر کو بہریہ میں اپنی لوکیشن پہ جو ہے بلوائیا بلوانے کے بعد جو ہے وہ اس نے جیسے ہی یہ گھر پہ پہنچے کمرے میں بٹھایا گیا بٹھانے کے بعد وہاں پر مسلح افراد جو ہے وہ تقریباً ساتھ سے دس لوگ جو ہے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے خلیلو رحمان کمر کو تشہدو کا نشانہ کی بنایا تمام طرح چیزیں جو ہے وہ ایف آئی آر میں بھی بتائی گئی ہیں یہ بتائی گا کہ اس خاتون کے حوالے سے کیا کچھ مزید معلوم ہو سکا کیا یہ اکیلی ہے اس کے ساتھ کوئی اور اس کے گینگ کا حصہ ہیں اس طرح کی بارداتیں کیا یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں فیصل یہ جو آمنہ اروج ہے یہ بیسیکلی یہ اس کا جو تعلق ہے گجرہ والا سے ہے اور اس کا جو ابھی تقریباً جتنی بھی تفتیش ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کے جو دوسرے ساتھی بھی موجود ہیں اس کے ساتھ خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں اور یہ اسی طرح ہی لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں اور جانی مانی شخصیات سے پھر ان سے جو ہے وہ مختلف جو ہیلو کیسر آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمارے ساتھ دی آئی جی آرگنائز ٹرائم عمران کشور صاحب موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بزید بات کر لیتے ہیں عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا کہ انویسٹیگیشنز میں اب تک کیا حقائق سامنے آئے ہیں اس واقعے کے حوالے سے جی ٹینکیو بری مچ اس میں ہم نے ٹوٹل بارہ ملزمان کو ارسٹ کیا ہے جس میں دیکھ خواتین شامل ہیں آمنہ، روج ہے، شمائل ہے، مریم ہے اس کے علاوہ ممنون، زشان وغیرہ جو ملزمان ہیں وہ تمام کو ہم نے انگرفتار کیا اب اس میں جیسے بتایا گیا کہ موٹیسنگیشنز ہیں یہ رات کو چار بجے کے چار بجے راؤنڈ فور in the morning یہ خلیرہ مرمان کمر صاحب بیریہ ٹاؤن کے ایک اپارٹمنٹ میں ان کو بلایا انہوں نے اس سے پہلے بھی انہوں نے بلانے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت ملاقات نہیں ہو سکی تھی اس لڑکی نے آمنہ روج نے پہلے اس کو ایسے فین شو کیا کہ میں آپ کی فین ہوں اور اس کے بعد پھر آہستہ استعباد سیتھ شروع کی اور پھر اس کے بعد جراما کاسٹ کرنے کے لیے کہ ہم سائن کرنا چاہتے ہیں ہمارا آفس بھی ادھر ہی ہے بیریہ ٹاؤن میں اور ہمارا اپارٹمنٹ بھی ادھر ہے وہاں پہ ان کو بلا کے جو باقی ملزمان تھے وہ وہاں پہ آلیڈی موجود تھے لیکن کوئی لگتا خلیرہ ملزمان کمر صاحب کو تو وہاں پہ پھر انہوں نے جو اسلام وغیرہ نکال لیا اور وہاں پہ اس کو اس سے پیسے طلب کرتے رہے کہ آپ کروڑ پہ دیں اور آدھر وائز پھر ہم آپ کو کرنیپ کر لیں گے اور وہاں سے پھر چار سے لے کر چھ ساڑھے چھے کے دوران یہ بیریہ ٹاؤن میں انہوں نے آپ سے بیجا میں رکھا اور اس کے بعد پھر ان کو امران صاحب یہ بتائے گا کہ جو گرفتار کیے گئے ہیں ملزم کیا یہ ریکارڈ یافتہ ہیں پہلے بھی اس طرح کی بارداتیں کرتے رہے ہیں ان میں سے تین ملزمان ریکارڈ یافتہ ہیں جس میں تین سو دو یعنی قتل کی ایف آئی آر بھی ایک ملزم پر موجود ہے